دوسرا فائدہ یہ ہونے جا رہا ہے کہ موبائل فون کی پرائسز کم ہو جائیں گی جو کہ ہمارے لئے بہت ہی خوشی بات ہے السلام علیکم کیسے آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں ایک عدد خوش خبری وہ خوش خبری میری طرف سے نہیں ہے وہ خوش خبری ہم سب کے لئے میرے لئے بھی ہے اور وہ خوش خبری ہے موبائل فون کمپنیز کی طرف سے اور وہ خوش خبری کیا ہے میں بتانے لگا ہوں آپ کو اچھا ہونے کچھ یہ جا رہا ہے کہ جو بڑی بڑی موبائل فون کمپنیز ہیں جس میں سامسنگ، ہواوے، نوکیا یہ تین پرینٹ بہت بڑے پرینٹ ہیں اور بہت برانے پرینٹ ہیں یہ پاکستان میں اپنا منفیکچرنگ پلانٹ کھول رہے ہیں تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستانی عوام کو کاروبار ملے گا جس بھی کنٹری میں کسی بھی منفیکچرنگ پلانٹ کھولتے ہیں تو وہاں پہ بہت سے لوگوں کو کیونکہ ایک فیکٹری میں ایک منفیکچرنگ پلانٹ جو ہوتا ہے اس میں ہزاروں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان ہزاروں لوگوں کو روزگار فرام ہوتا ہے ایک فائدہ تو یہ ہو گیا کہ لوگوں کو روزگار ملے گا دوسرا فائدہ یہ ہونے جا رہا ہے کہ موبائل فون کی پرائسز کم ہو جائیں گی جو کہ ہمارے لئے بہت ہی خوش یہ بات ہے کیونکہ موبائل فون پر ٹیکسز بہت زیادہ لگ رہا ہے کیونکہ پی ٹی اے کی جو نئی پالیسیز نکل کے آئی ہیں ان سے جو ٹیکسز کا معاملہ ہے کافی زیادہ گھمبیر ہوتا جا رہا ہے تو یہ جب موبائل فونز یہاں یہیں بنیں گے اور یہیں کی مارکٹ میں لوکل مارکٹ میں آئیں گے لوکل ہی بن کے تو ان کی پرائسز کافی زیادہ کم ہو جائے گی مطلب اگر دس ہزار کا موبائل ہے تو تقریباً سات چھ ہزار تک میں ہمیں مل جائے گا تو اسی طرح موبائل فون کے مارکٹ میں ایک چینج آنے والا ہے میں نے جیسے کہا تھا کہ دو ہزار انیس میں بہت کچھ چینج ہونے والا ہے تو ابھی دو ہزار انیس کا سیکنڈ منتھ سٹارٹ ہوا ہے اور چینجز آنا شروع ہو گئے ہیں تو باتیں آہستہ آہستہ درست ہوتی جا رہی ہیں خیر تو یہ چینج کب آئے گا مجھے ابھی آئیڈیا نہیں ہے کہ ابھی وہ مطلب یہ معاہدے ہوئے ہیں آپ اس میں کمپنیز کے کہ وہ پاکستان میں آکر اپنا پلانٹ لگائیں گی کہ شہر میں پلانٹ لگائیں گی یہ بھی ابھی آئیڈیا نہیں ہے اور کب لگائیں گی کس وقت ان کا کام شروع ہو گرزاری سی بات ہے ایک کمپنی کا جب پلانٹ لگتا ہے تو وہ کوئی چھوٹا پلانٹ نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا کہ دو بندوں کا آفیس ہے اور وہ کہیں بھی دکان لیں گے اور ماں آفیس کھول کے بیٹھ جائیں گے ایسا نہیں ہوتا اس میں ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں ہزاروں ورکرز ہوتے ہیں بہت بڑی بڑی مشینریز ہوتی ہیں جو باہر سے یہاں لے کے آئیں گے اور انہیں فٹ کریں گے کیونکہ اس میں اس کا جو ایک لنک جا کی جوڑتا ہے نا پاکستان ایک امن پسند ملک ہے یہ بھی ایک زاہر ہوتی ہے کہ جب باہر سے لوگ کسی کنٹری میں آکے کام کرنا شروع کرتے ہیں نا اب میں ہونا میں اپنا پیسہ وہیں لگاؤں گا جہاں مجھے پتا ہوگا کہ یار یہ کمپنی ٹرسٹڈ ہے یا یہ جو بھی بندہ ہے اس پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے میں اسی کے ساتھ مطلب بزنس کروں گا یا اسی کے جگہ پہ پیسہ لگاؤں گا تو یہ سب کمپنیز یہاں آ رہی ہیں اس کا مطلب پاکستان میں امن آ گیا ہے اب جو لوگ پاکستان کو برنام کرتے ہیں یہ کہہ کے کہ یہاں پہ مطلب ٹرسٹ ہیں وہ ترشدگرد ہیں اور کرپ لوگ ہیں یہ ہیں سب ہیں کرپشن کا آسا آسا سفایہ ہو رہا ہے گورنمنٹ کے حوالے سے میں بالکل بات نہیں کروں گا صرف اتنا ہی بات کرنی تھی مجھے تو خیر بہت ساری اچھے اچھی باتیں نکل کے آ رہی ہیں بہت ساری اچھے اچھی نیوز نکل کے آ رہی ہیں دوزار انیس میں انشاءاللہ آگے اور بھی اچھے اچھی نیوز ہمیں سننے کو ملیں گی اس ویڈیو میں فیلحال اتنا ہی اپنا خیال رکھے گا اور انتظار کیجئے گا کہ موبائل فون سستے ہونے جا رہے ہیں اللہ حافظ